بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج وزیرہ بار ڈس کا این اے سیونٹ فائف کا تھارا کے سارا حلقہ جو ہے میدان جنگ بنا رہا دونوں جوانوں کو دشتگردوں نے قتل کیا سات لوگ وہاں پر زخمی ہوئے پورے کے پورے دن حالات کنٹرول سے باہر رہے پولیس حکومت ریاست ادارے سب لوگ بے بستے اس پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں کہ کیا کچھ وہاں پر ہوتا رہا پنجاب پولیس پنجاب حکومت کی موجودگی میں کس طرح سے ہماری حکومت بے بست دکھائی دی کس طرح سے رانہ سناؤلہ جتنے یہ لوگتیں نون لیکے جن کے اوپر متعدد پرچے بھی ہے مختلف الزامات بھی ہے اور وہ پھرتے رہے دھندناتے ہوئے اور بالآخر اب رانہ سناؤلہ کو گریفتار کرنے کے لیے پولیس گوندل ہاؤس وزیر آباد پہنچ چکی ہے اور رانہ سناؤلہ کو کچھ ہی دیر میں گریفتار کر لیا جائے گا کیوں گریفتار کیا گیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی پریشر تھا اور پی ٹی آئی کے کارکنان بالخصوص جو ہے ان کی جانب سے بہت پریشر تھا حکومت پر حکومت پنجاب پر کہ آپ اتنے بے بس ہے کہ ایک بندہ جو ہے غیر قانونی غار اینی طور پر الیکشن مہم میں حصہ لے رہا ہے جو کہ اسمبلی کا امیدوار ہے اور اس کے ہوتے ہوئے وہاں پر قتل کیے جا رہے ہیں لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے پورا دس کا جو ہے میدان جنگ بن چکا ہے ہر بندہ وہاں پر اسلحہ لہراتے ہوئے چل رہا ہے تو یہ ویڈیوز آئی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر کہ رانہ سناؤلہ کو گریفتار کرنے کے لئے پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں جب شاید آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ خبر آ چکی ہوگی کہ رانہ سناؤلہ کو گریفتار کر لیا گیا ہے اب اس میں آپ کو پھر سے بتا دوں ایک مرتبہ کے جناب یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ رانہ سناؤلہ کو بس کوئی مقدمہ وغیرہ ہے ان پر اس لئے گریفتار کیا گیا ہے صرف اور صرف یہ تسلی دینی ہے پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے عمران خان نے اپنے کارکونوں کو جناب دیکھیں ہم لوگوں نے ایکشن لے لیا ہے ہم جو ہے بے بس نہیں ہے ہمارے پاس طاقت ہے پاور ہے حکومت ہے پولیس ہمارے پاس ہے صرف اس لئے ایک ٹوپی ڈراما اس کو سمجھ سکتے ہیں میں بھی ان کو گریفتار نہ بھی کیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی ہاتھا پائی وغیرہ ہو اس کے بارے رانہ سناؤلہ کو پولیس ٹیشن لے جائے ان کو چائے شائے پلا کر تسلی کے ساتھ ان کو وہاں سے رخصت کیا جائے کیونکہ اس وقت حکومت پنجاب حکومت بالخصوص عثمان بزدار صاحب جو ان کو وسیم اکرم پلس کہا جاتا ہے وہ ٹوٹل ہی بے بس نظر آ رہے ہیں اس معاملے میں تو یہ ویڈیوز آئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگلی ویڈیو میں جو ووڈ چوری کس طرح سے ہوئی ووڈ چوری کے ثبوت آئے بقاعدہ مریم نواز نے خود شیئر کیے دکھائے آپ تک میں پہنچاؤں گا اور ساتھ میں ایکسپلین کروں گا کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے ایک ڈانلڈ ٹرم نامی نمائک شخص ہے وہ بھی ایک ووڈ چوری کر رہا ہے ووڈ چوری کے جو بقصے ہیں وہ لے کے جا رہا ہے یہ کیسے لے کے جا رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا آدھے پونے گھنٹے تک ابھی آپ تک جو خبر میں نے پہنچانی تھی اہم ترین خبر یہی ہے کہ رانہ سناؤلہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب پولیس جو ہے وزیر آباد گوندل ہاؤس پہنچ چکی ہے اور اس کا جو ہے گھراو چاروں طرف سے کھر لیا گیا ہے کچھ ہی دیر میں شاید آپ کو یہ خبر مل جائے کہ رانہ سناؤلہ کو گرفتار کر لیا جائے گا البتہ یہ کوئی اس طرح کی گرفتار ہی نہیں بس شوشا ہوگا تھوڑا بہت اس کی بھی تھوڑی پروموشن پبلیسٹی ہو جائے گی جس طرح پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ رہے اس الیکشن کے حوالے سے آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ